حضرت امام حسن بسری جو کہ تابعین کے سردار اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر گئے کیونکہ صحابہ کے لحاظ سے آج سے کئی سال پہلے اس مقام پر میں وہ احادیث پڑھ چکا ہوں کہ کس انداز میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظہ بیلاد کا انعقاد کرتی تھی تو یہ میں تابعین کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ حضرت حسن بسری کا یہ قول ہے اور میری جو سند ہے علوم دینیاں پڑھانے کی وہ سند جو بغداد شریف سے مجھے شیخ عبدالکریم محمد المدرس و بغدادی رحمت اللہ ایسے بھی اس سند میں سب سے آخر میں جا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت حسن بسری کا نام آتا ہے اور پھر ان کے ذریعے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ سند اور پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو حضرت حسن بسری حاشیہ ایانہ تُتالیبین کی اندر اس کو خصوصی طور پر جلد نمبر تین میں صفحہ نمبر چار سو پندرہ پر بیان کیا گیا ہے وَدِدْتُ لُوْقَانَ لِي مِسْلُ اُحْدٍ زہابہ کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اگر میرے پاس اُحُد پہاڑ جتنا سونا ہو لَأَنْفَقْتُهُ عَلَى قِرَاتِ مُولَدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پہاڑ جتنا سونا بھی میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلِ مِلَاد پر خرچ کر ڈالوں ان لوگوں کا خیال ہے شاید آل حضرت فاضلِ برینی رحمت اللہ علیہ نے برینی شریف سے یہ کام شروع کیا آپ نے یقیناً اس کی تشریر فرمائی لیکن یہ کام تو صحابہ سے شروع ہوا اب تابعین میں حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں وَدِدْتُ مُودَّتُ گِهْرِ محبت کو کہا جاتا ہے وَدِدْتُ لُوْقَانَ الْمِسْلُوْ جَوْلِ اُحْدٍ زَعَابَ لَأَنْفَقْتُهُ عَلَا قِرَاتِ مُولَدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی قرار پر جس میں ذکر ہو سرکار کی جنبہ گری کا اس محبت کے احتمام پر میں اگر اہد پہاڑ اتنا بھی میرے پاس ہونا ہو تو سارے کا سارا اس عمل کے لیے میں خرچ کر ڈالوں ایسے ہی حضرتِ معروف کرخی قدسہ صلی اللہ عزیز کا فرمان بغداد شریف میں دو محلے ہیں یعنی دجلہ کے ایک طرف جانبِ روسافہ ہے اور دوسری طرف جانبِ کرخ ہے اور کرخ والی جانب میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا بزار شریف ہے اور یہ معروف کرخی جو ہے یہ بھی اولین اولیاء کرام میں سے ہیں اور میری بغداد شریف والی سنر ہے اس کے اندر حضرت معروف کرخی کا بھی ناماتا ہے تو ہم جن کی دلیل پیش کر رہے ہیں ان تک ہمارا سنر کے ذریعے بھی رابطہ ہے یعنی حضرت شیخ عبدالقریم مدرسن بغدادی ان کے استاز ان کے استاز کے استاز اس طرح چلتے چلتے اسی سند میں حضرت جنید بغدادی کا ذکر آتا ہے حضرت سری سکتی کا ذکر آتا ہے حضرت معروف کرخی کا ذکر آتا ہے اور ان سے اوپر پھر حضرت حسن بسری کا ذکر آتا ہے تو حضرت سری سکتی جو ہے وہ حضرت معروف کرخی کا یہ فرمان ہے من حیعہ لعجالِ قراتِ مولدِ الرسولِ صلی اللہ علیہ وسلم تعامہ کہ جس شخص نے مفلِ ویلاغ منقد کرنے کے لئے کھانا تیار کیا وَجَمَعْ اِخْوَانَ اور اپنے دوستوں بھائیوں کو اکٹھا کر لیا وَأَوْقَدَ سِرَاجَ اور چراغ روشن کر لیا چونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی بھیلی کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن جو کچھ محفلِ ملاد میں کیا جاتا ہے وہ سب کچھ انہوں نے ذکر کریا ہے یہ ابھی شرح ذکر ہو رہی ہے کہ جس نے یہ کیا جس نے یہ کیا جس نے یہ کیا اسے کیا ملے گا یہ آگے اس کی جزا میں آئے گا وَجَمَعْ اِخْوَانَ اور دوستوں کو اکٹھا کر لیا وَأَوْقَدَ سِرَاجَ اور چراغہ کر لیا وَلَبِسَ جِدِدًا اور نئے کپڑے پہن لیے وَتَعَتْتَرَا اور اس نے خشبو لگائے وَتَجَمْبَلَا اور اس نے زینب اختیار کی یہ سب کچھ کیوں کیا آگے اس کا مفعول لہو ذکر ہے غائد ایسا کی کیا ایک ہے کوئی نئے کپڑے پہنے ریاکاری کے لیے تکبر کے لیے ایک ہے کوئی خشبو لگائے تکبر کے لیے ایک ہے کوئی کھانا پکائے تکبر کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ان سب کی بنیاد کیا ہو کہتے ہیں تعظیمن مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے کاموں کا مقصد سرکار کی آمد کی تعظیم تھا تعظیم کا معنی ہوتا ہے کسی کی بڑائی کو بیان کرنا یعنی یہ چراک چلاکے بتا رہا تھا کہ یہ رات عام رات نہیں سرکار کے آنے کی رات ہے یہ سرکار کی ولادت کے ذکر کا احتمام ہے نئے کپڑے اس لیے پہنے ہیں خشبو اس لیے لگائی ہے اور اس لیے دوستوں کو اکٹھا کیا ہے لنگر اس لیے پکایا ہے ساری چیزوں کا مقصد تعظیمن مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ایسے شخص کو کیا ملے گا حضرت حسن بسری کہتے ہیں حضرت معروف قرخی حاشرہ اللہ جوم القیامت مع الفرقہ تل اولا من النبیین کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال ایسے شخص کو نبیوں کی سنگت عطا فرمائے گا وَكَانَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ اور اس کا جنت کا مقام نارمل سا مقام نہیں ہوگا حالانکہ نارمل جنت بھی بڑی قیمتی ہے مود و سوت من الجنہ خیر من الدنیا و معافیہ ایک چھڑی کوڑا جتنا ہوتا ہے وہ جہاں جنت میں رکھیں اتنی جنت کی قیمت بھی پوری دنیا سے زیادہ ہے رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے گا کہ جب وہ چاہیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کا دیدار کر سکیں گے اب یہ جس درجے میں ہم بیان کر رہے ہیں اس کو پیشے نظر رکھنا چاہیے یعنی یہ فرمان رسول علیہ السلام نہیں فرمان صحابہ نہیں لیکن جن کا فرمان ہے اس اہد کا کوئی دوسرا اس قد کا بندہ منکرین ملاد دونڈ کے لے آئے کہ جو اس زمانے میں ہمارے مسئلے کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہو اور محفل ملاد کو بیدت کہتا ہو اور محفل ملاد کا انکار کرتا ہو یا کوئی ان کے حصے کا کوئی بزرگ ہو یعنی جس زمانے میں حضرتِ معروفِ کرخی رحمت اللہ علیہ محفل ملاد کے اس احتمام کی فضلت بیان کر رہے تھے ابھی اس دولے کا نام و نشان بھی نہیں جو آج ملاد کا انکار کر رہے ہیں ان کے بڑوں کا بھی نشان نہیں تھا اس زمانے میں حضرتِ معروفِ کرخی رحمت اللہ تعالی حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اس محفل کا انوان قائم کی ہوئے تھے آج ان لوگ کی دھاندلی تو یہ ہے کہ شاید صدی ڈیڑھ صدی دو صدی چار صدی سے پہلے اس نام کا کوئی جلسہ ہی نہیں ہوتا تھا جبکہ ہم حضرتِ معروف کرخی سے ثابت کر رہے ہیں حلقہ سن بسری جو تعبی ہیں ان سے ثابت کر رہے ہیں